قیامت سے پہلے اور دجال کے قتل کے فوراں بعد یاجوجو ماجوج کو نکالنے کا فیصلہ برحق ہے اور قرآن پاک سے ثابت ہے لیکن یہ کس انداز میں نکلیں گے اور دنیا کو فتح کرنے کے بعد آسمانی مخلوق سے کس قدر خطرناک جنگ کریں گے یہ سب آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے آپ نے اس سے پہلے اتنی تفصیل میں کبھی نہیں سنا ہوگا کہ یاجوجو ماجوج کی جنگ کیسی ہوگی اور ان کی جنگ کے فوراں بعد قیامت برپا کس انداز میں ہوگی یہ تمام تر سوالات ہمارے ذہنوں میں اُبھرتے رہتے ہیں اس ویڈیو میں تمام تر تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے اس لئے ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ دنیا و اسلام کی تمام تر معلومات آپ سے شیئر کی جائیں ناظرین دجال اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے جس کو پیچھے ایک ویڈیو میں تفصیلاً بیان کیا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح دجال سے جنگ کر کے اس کا قتل کریں گی اس کے بعد ایک پرسکون محول ہوگا اور اہلِ ایمان خدا تعالیٰ کی عبادت میں سرشار ہوں گے تب اللہ رب العزت کا فیصلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سنایا جائے گا کہ اے عیسیٰ اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے کر ایک پہار میں پناہ لے لیجیے کیونکہ اب اس کائنات کی سب سے بدترین کون یعنی یاجوج و ماجوج کو نکالنے کا وقت آ چکا ہے جو کہ ایک دیوار کی پیچھے قید ہیں ناظرین اگر اس دیوار اور ان کی قید پر نظر ڈالیں تو قرآن کریم میں یاجوج و ماجوج کی تذکری میں اس دیوار اور یاجوج ماجوج کا مکمل ذکر موجود ہے قرآن کریم کی آیات کا مفہوم ہے کہ شہر کے پار سے ایک طاقتور شخص یعنی حضرت زلکر نین علیہ السلام آئے بستی کے لوگوں نے ان کو بتایا کہ دو پہاڑوں کے پار ایک خطرناک قوم آباد ہے جن کی شکلیں اس قدر خوفناک ہیں کہ ان کے چہرے ایک مضبوط ڈال کی مانت بڑے اور چپتے ہیں اور ان کی آنکھیں نہائیت ہی چھوٹی اور ڈراؤنی ہیں ان کے قد اس قدر بڑے ہیں کہ یہ لوگ چھلانگے لگا کر پہاڑ کے اوپر سے دوسرے کنارے بہ آسانی آ جاتے ہیں اور ہم بستی والے لوگوں کو مارتے ہیں اور سب کچھ کھا جاتے ہیں ناظرین حضرت زلکر نین علیہ السلام وہ طاقتور شخص ہیں جس کا قرآن کریم نے ذکر کیا بستی والے بہت ہی خوف میں تھے اور حضرت زلکر نین کو دیکھ کر ان سے اپنی گزارش کی کہ آپ باثر دکھائی دیتے ہیں ہم سے جو کچھ لینا چاہیں لے لیں لیکن ہمیں اس قوم سے نجات دلوا دیں حضرت زلکر نین علیہ السلام نے ان کی ساری بات سنی اور کہا میرے پاس میرے رب کا عطا کردہ سب کچھ ہے مجھے اتنا غنی کیا ہوا ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تم لوگ اگر ان سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرا ساتھ دو ہم ایک مضبوط اور آہنی دیوار تعمیر کریں گے تاکہ یہ قوم اس پار سے ادھر نہ آسکے اس دیوار کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے یہ لوہے اور تعمیر سے بنائی گئی ایک مضبوط دیوار ہے اس دیوار کی مضبوطی کا عالم یہ ہے کہ تقریباً چھ یا سات میٹر چوڑی ہے اور زمین کے اندر میلوں تک خودوا کر چنوائی گئی ہے لوہے کی چادروں کو کھڑا کر کر تعمے کو پگلا کر اس پر ڈالا جاتا جیسے کہ اینٹوں کے درمیان سیمٹ یا گارہ میٹے کا بنایا جاتا ہے اس دیوار کی تیاری میں بہت سا لمبا عرصہ لگا یہ اتنی لمبی اور چوڑی ہے کہ اس کے اوپر یا نیچے سے سرنگیں کود کر بھی اس کو پار نہیں کیا جا سکتا ایک لمحے کو اس کی مضبوطی کا تصور کریں تو اکل حیران ہو جاتی ہے لیکن یہ سب اللہ رب العزت کے حکم سے ہو رہا تھا ساری بستی اس کو تیار کرنے میں مضروف تھی اس کو مکمل کر لینے کے بعد گرم تانبہ اوپر سے پھینکا گیا تاکہ مزید مضبوط ہو جائے اس طرح یہ قوم قید ہو کر رہ گئی اور اکل حیران ہو جاتی ہے کہ آج بھی اسی دنیا میں وہ قوم موجود ہے اور احادیثی مبارکہ کے مدابق وہ صبح سے شروع ہوتے ہیں کہ اس دیوار کو آج گرانا ہے رات تک تھوڑی دیوار میں شگاف کر پاتے ہیں اور سو جاتے ہیں کہ باقی اگلے دن مکمل کر لیں گے اور اللہ کے حکم سے اگلے دن دیوار پھر مکمل دکھائی دیتی ہے آج بھی وہ قوم دیوانہ وار اسی کام میں مصروف ہیں اور جس دن وہ یہ کہہ کر سوئیں گے کہ انشاءاللہ کل ہم دیوار گرا لیں گے وہی دن ان کے خروج کا دن ہوگا ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اہل ایمان کے ساتھ پہاڑ میں پناہ لے چکے ہوں گے یہ قوم دیوار گرا کر نکلے گی اب پوری دنیا پر ان کا ظلم شروع ہو چکا ہوگا تقریباً دس میل لمبا سمندر یہ پی کر ایسے خالی کر دیں گے جیسے یہاں کچھ تھا ہی نہیں اور ایک سہرا نظر آئے گا ان کی تعداد اس وقت کے لوگوں کے مقابل ہزار گناہ زیادہ ہوگی ناظرین پوری دنیا میں اس وقت ایک خوف کا منظر دنیا دیکھے گی یہ لوگوں کو قتل کرتے جائیں گے اور ان کی آوازیں اور ہتھیاروں کی آوازوں سے فضاء میں اس قدر شور ہوگا کہ اہل ایمان پہاڑوں میں بھی محسوس کر رہے ہوں گے ان یاجوج و ماجوج کی خروج سے جو دنیا منظر اس وقت پیش کر رہی ہوگی وہ انسانی تصور سے بہت ہی خوفناک ہے جب یہ ساری دنیا فتح کر لیں گے تب یہ لوگ چلا چلا کر کہیں گے کہ دیکھو کیسے پل بھر میں دنیا پر ہماری حکومت قائم ہوگی اب تو کوئی بچا ہی نہیں ہمارے عطاق کا مقابلہ کر سکے انہی میں سے ایک شخص بولے گا کہ کیوں نہ ہم اب آسمانی مخلوق کو ختم کریں اور ان سے جنگ کریں نعوذ باللہ ان کے حوصلے تو دیکھئے اس قدر غرور اپنی طاقت کا کہ زمین پر اب کچھ نہیں بچا تو آسمان کی مخلوقات سے جنگ مول لینے لگے پھر یہ سب ایک دم آسمان کی طرف تیر پھینکنا شروع کریں گے اور اللہ رب العزت کی حکم سے وہ تیر ان کی طرف خون آلود لوٹائے جائیں گے ان تیروں پر خون دیکھ کر ان کا گھمرڈ اور بھی بڑھ جائے گا کہ یہ سب گوان میں ہوں گے کہ یہ دیکھو ہم نے آسمان کی مخلوقات کو بھی قتل کر دیا اب اس پوری دنیا پر اور کائنات پر ہماری ہی حکومت ہے وہاں دوسری طرف اہل ایمان ان کی فضا میں بلند آوازوں سے مارے خوف کے کانوں میں انگلیاں دے لیں گے آخر یہ سب اللہ کے حضور دعا مانگنے کے لئے کھڑے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں اس قوم سے نجات دلا ہم خوف میں مبتلا ہیں اتنا کہنا ہوگا کہ اللہ رب العزت یاجوج و ماجوج کی قوم کے ہر شخص کی گردن میں ایک کیڑا پیدا فرمائیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ طاقتور قوم مو کے بھل گرتی جائے گی اور کچھ ہی دین میں یہ سب لوگ مر کر گر جائیں گے اور پوری دنیا پر سناتہ چھانے لگی گا اب اہل ایمان میں تشویش پیدا ہوگی کہ آخر ہوا کیا ہے اب تک تو شورو گل سے کان پھٹ رہے تھے آسمان میں تیروں کی بوچھاڑ تھی اب کیا ہوا کہ خاموشی نے چاروں طرف گیرا کر لیا پھر کچھ لوگ ہمت کر کے پہاڑوں سے نکلیں گے اس خوف سے کہ پتہ نہیں واپسی ہوگی بھی یا نہیں کوئی نیچ چال نہ ہو خیر جب باہر دیکھیں گے تو عجیب نظارہ ہوگا ہر طرف لاشوں کا امبار ہوگا جو کہ یاجوج اور ماجوج کی ہوں گی تب ان کی اپنی دعا کا اثر ان کو محسوس ہوگا لیکن اگلا منظر اس قدر خوفناک ہوگا سب کانپ کر رہ جائیں گے آسمان سے اونٹ جتنے بڑے بڑے پرندے اتر رہے ہوں گے جن کی گردنیں اونٹ کی طرح لمبی اور موٹی ہوں گی اہل ایمان ڈر جائیں گے کہ عذاب آ گیا ہے لیکن اگلا منظر یہ ہوگا کہ یہ پرندے ان لاشوں کو چونچوں میں اٹھا کر دور پھینک آئیں گے دیکھتے ہی دیکھتے سب لاشیں غائب ہو جائیں گی اب فضاء میں بدبو سے سانس لینا محال ہوگا جو ان کی لاشوں سے پھیلی ہوگی اتنے میں اللہ رب العزت عبر رحمت برسائیں گے کہ ساری زمین سے خون دھل کر ایک نئی زرخے زمین نکلے گی اور اس قدر انہاج ہوگی گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اب یاجوج اور ماجوج کا خاتمہ ہو چکا ہوگا اور دنیا صاف ہو گئی ہوگی اب اگلی نشانی جو قیامت کی ظاہر ہوگی وہ اس سے بھی خطرناک ہوگی جس کا اگلی ویڈیو میں آپ سے تفصیلاً ذکر کریں گے ویڈیو کو ضرور دیکھیں گا مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہر گزمت بھولیے گا تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں شکریہ